اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں کاشی آٹو ورکس دوستو کاشی آٹو ورکس پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ زمکو مٹسیکل یہ دیکھیں دوستو یہ جو سلط سٹارٹ مٹسیکل ہوتے ہیں سلط سٹارٹ مٹسیکل کچھ دوستو کا کہنا ہے کہ سیونٹی مٹسیکل جو جنہوں نے سلط سٹارٹ آئے ہیں ان کے ٹیپٹ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں زمکو ہنڈرٹ مٹسیکل ہے ان کے ٹیپٹ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے تو آج ہم اسی ریلیٹڈ ویڈیو بنانے والے ہیں تو دوستو بہت ہی آسان طریقہ ہے ٹیپٹ آئٹ کرنے کا تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم کھولیں گے اس کا ایک یہ والا کور کھولیں گے اور ایک یہ والا کور کھولیں گے ٹھیک ہے یہ کھول کر اس کے بعد یہ ٹیپٹ والا جو کور ہوتا ہے اوپر والا یہ کھولیں گے اور اس کے بعد یہ نیچے والا کور کھولیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اس کے میکنٹ کے جو ٹاپے والے کور ہیں یہ کھولیں گے فلیٹ پچکس کی مدد سے اس کو کھولیں گے سیدھے پچکس کی مدد سے تو یہ دیکھیں دوستو یہ ہم نے کھول دیا اس کو اور اس کا یہ دیکھیں یہ ہم نے کھول دیا تو اس کا جو اوپر والا یہ کورا یہ بھی ہم کھولیں گے یہ بھی سیدھے پیٹکیس کی مدد سے آسانی سے کھول جائے گا ٹھیک ہے دوستو دوستو یہ کھولنے کا ہمارا مقصد یہ ہی ہے کہ یہ اس کے ساتھ آپ چودہ نمبر کا اندر بلٹ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ کا نظر آ رہا ہوگا چودہ نمبر ٹی کے ساتھ اس کو ہم ٹاپ پر کرتے ہیں اس کی ٹھیک ہے یہ چودہ نمبر ٹی ہے چودہ نمبر ٹی کے ساتھ اس کو ٹاپ پر کریں گے یہ دیکھیں یہ اندر سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو دوستو دیکھیں جی یہ ٹی کا نشان ہے یہ دیکھیں یہ سامنے آگیا اس سے ٹاپ پر ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم اس کے جو ٹیپٹ کے جو کور ہے یہ کور کھولیں گے یہ سترہ نمبر چابی کے ساتھ اس کو ہم کھولیں گے ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں سترہ نمبر چابی سترہ ایم ایم کی جو چابی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم کھولیں گے یہ دیکھیں دوستو یہ سترہ ایم چابی کے ساتھ ہم نے اس کو کھول دیئے تو اب یہ جو اس کا نیچے والا کور ہے اس نیچے والے کور کو بھی کھولیں گے یہ دیکھیں دوستو اس کو بھی ہم نے کھول دیئے اب اس کو ٹاپر کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے تو ہم اس کا طریقہ آپ کو بتائیں گے ٹاپر کرنے کا تو دوستو چودہ نمبر ٹی کے ساتھ گھومائیں گے ٹھیک ہے دوستو چودہ نمبر ٹی کے ساتھ جب گھومائیں گے تو یہ دیکھیں دونوں ٹاپٹ کا یہ ورکنگ کار رہے ہیں ہیل رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو میگنٹ کو اور گھومائیں گے ہم ٹھیک ہے یہ دیکھیں میگنٹ کو ہم نے اور گھومائیا ہے یہ دیکھیں اب یہ مرسیکل کا جو ٹاپٹ ہے یہ دیکھیں اب ورکنگ نہیں کر رہے ٹھیک ہے دونوں جگہ پر لوز ازاد ہیں ٹھیک ہے جب یہ دونوں جگہ پر ازاد ہوں گے تو سمجھ لیجئے گا کہ یہ ٹاپٹ اس جگہ پر ٹاپر آگئے میں اس کا جو پسٹن ہے وہ ٹاپر آگئے تو ادھر ہی ٹیپٹ کرنے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو سب سے پہلے اوپر اولاد جو ٹیپٹ ہوتا ہے اس کو ٹیٹ کریں تو دوستو اس کو چیک کرنے کا طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے یہ دیکھیں اوپر نیچے کر کے چیک کریں گے کہ اس میں چال ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو چال چیک کرنی ہے اس میں اگر چال زیادہ ہے تو اس کو تھوڑا سا یہ جو نو نمبر کا ناٹ آف کا نظر آ رہا ہے اس کو لوز کریں گے لوز کر کے یہ جو اس کو ٹیپٹ گوٹی اس پر پڑے گی پر تھوڑا سا اس کو ٹیٹ کریں گے تو یہ ٹیپٹ تھوڑا سا ٹیٹ ہو جائے گا تو اب ہم اس کو چیک کریں گے یہ تھوڑا سا ٹیپٹ اس کا لوز ہے نو نمبر پانے کے ساتھ اس کو لوز کریں گے ٹیپٹ کرنے کا وہی طریقہ کا رہا ہے سیونٹی والا بس صرف اس کا جو میگنٹ والا جو ٹاپا ہوتا ہے ادھر سے آپ پر کرنے کا طریقہ ٹیٹ کے ساتھ کرتے ہیں تو دوستو دیکھیں جی یہ ٹیپٹ بہت ٹیٹ تھا اب اس کو ہم نے لوز کیا تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں دوستو یہاں پر اس کو رکھنا پڑتے ہیں ابھی نہ اتنا لوز ہے نہ اتنا ٹیٹ ہے درمیانے سے ٹیپٹ رکھنا پڑتے ہیں تاکہ یہ اس کی سیٹنگ برقرار رہے ہیں تو دوستو نیچے والے ٹیپٹ کو بھی ٹیٹ کرنے کا یہی طریقہ کا رہا ہے تو نیچے والے ٹیپٹ کو بھی ہم ٹیٹ کریں گے یہ بھی لوز ہے تھوڑا سا تو اس کو بھی تھوڑا سا ٹیٹ کریں گے دوستو دیکھیں کہ یہ بھی ہم نے اس کو ٹیٹ کر دی ہے آئی ہوپ کہ دوستو آپ کو سمجھ آگئے ہوگی کہ مرسیکل جو سلف سٹارٹ مرسیکل ہے سلف سٹارٹ مرسیکل کا ٹیپٹ کرنے کا کیا طریقہ کا رہا ہے بہت ہی آسان طریقہ کا رہا ہے تو دوستو امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوئی گی اگر دوستو ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں تب تک اجازی دیجئے پھر حضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی